بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سولتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لوڑ کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لے جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں جو شخص برداشت کرنے کا پھن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہا سکتا کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کی شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے جانگنے کی بہتری جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے منافقوں کی بستی میں ڈیرے ہیں میرے موپر میرے ہیں تیرے موپر تیرے ہیں بہت پھرک ہے تمہاری تعلیم میں اور میرے تعلیم میں صاحب تم نے استادوں سے سیکھا ہے اور میرے حالات سے جن لوگوں کو آپ نے مرنے کا غم دینا ہے ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے جاؤ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لئے خاص ہے بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لئے نہیں بلکہ پکٹنے کے لئے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کر تھک گئے ہیں تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے وہ کیجئے صاحب جو صحیح ہے وہ مت کیجئے جو آسان اور عام ہے الفاظ کی تلقیان میری وضاحتوں کے قابل نہیں میرے سکوت کا تفڑ کافی ہے ہر غستاخ لہجے کے لئے مرد ہو یا عورت اس کی انا اپنے پسندیدہ انسان کے آگے ہار جاتی ہے اتنی کیوں سکھائی جاتی ہے زندگی ہمیں کون سا یہاں صدیہ گزارنی ہے مت کرنا کبھی اپنا آپ پر غرور اے انسان رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے ہیں کامیاب لوگ اپنے ہونٹون پر دو چیزیں رکھتے ہیں خاموشی اور مسکراہت خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لئے مسکراہت مسائل کے حل کے لئے کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے وہ کیفیت ہوتی ہے سمجھ جب ہی آتے ہیں جب خود پر سے گزرتی ہے زندگی نے ایک چیز ضرور سکھا دی ہے صاحب ایک اپنے میں خوش رہنا دوسرے کسی سے امید نہ رکھنا تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے بطنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب ہی محسوس ہوتی ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ باتیں تمام سامین و ناظرین کو پسند آگی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی باتیں سننے دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل الحکمت ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی گنٹی کی بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آئی ہوئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بتاکہ تو موسیقی